سپریم کورٹ نے بینل سبائی مشروط سفری پابندی کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا پنجاب میں بینل سبائی سفر کے لیے کرونا سرٹیفکیٹ کے شرط ختم کر دی سپریم کورٹ کا پنجاب میں بینل اسلائی مشروط سفری پابندی پر تشویش کا اظہار پنجاب حکومت یہ پابندی کیسے لگا سکتی ہے چیف جسٹس پاکستان کا استفسار چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل پندرہ وفاقی حکومت کا دائرہ کار ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاغ ڈاؤن کا 21 روز پولیس اقدامات مزید سکت ہو گئے دفعہ 144 پر عمل درامت نہ کرنے والے اب تک 1,45,534 شہریوں کی چیکنگ کی گئی اور اب تک 1,35,690 شہریوں کو وارننگ دے کر گھر بے جا جا چکا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 1,799 ایف آئی آرز درج کی گئیں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 69,000 گاڑیوں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں کے چلان ہوئے لاہور شہر میں کرونا وائرس کے فلاو کے خدشات میٹرو بس سرویس کو بند ہوئے 21 روز مکمل ہو گئے میٹرو بس کی مکمل بندی سے اٹھارٹی کو 8 کروڑ 19 لاکھ کا نقصان ہوا ساتھ روز کے لاک ڈاؤن سے خسارے میں مسجد 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد کا اضافہ ہو جائے گا خسارہ پورا کرنے کے لیے تاحال کوئی ٹھوڑ حکمت عملی مرتب نہ کی جا سکی ٹرین اوپریشن رمضان تک بند رکھنے کا فیصلہ وفاق نے شیخ ریشید کی ٹرین اوپریشن کی بحالے کی درخواست مسترد کر دی ریلوے حکام کا رمضان کے پہلے ہفتے ٹرین اوپریشن بحال کرنے پر گھوڑ وزیر ریلوے شیخ ریشید نے لاک ڈاؤن میں سپیشل ٹرین اوپریشن چلانے کی درخواست کی تھی لیسکو نے گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کی بلنگ کا شیڈول جاری کر دیا کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ ما باز گھریلو سارفین کو اوست بل بیجوائے گئے رمامہ ریڈنگ سیکشن کو سارفین کے میٹرز کی تصاویر بنانے کی ہدایت میٹر ریڈنگ کے مطابق سارفین کو بل بھی جوائے جائیں گے ٹیچنگ حسبتالوں کو عدویات، طبعی علات اور حفاظتی سامان کے خریداری کی اجازت میں تاخیر ٹیچنگ حسبتالوں میں ڈاکٹرز اور عملہ بستور حفاظتی سامان سے محروم امپورٹ بند اور دنیا بھر میں مانگ بڑھنے سے مطلوبہ سامان خریدنے میں دشواری محکمہ سپیسیلائز ہیلتھ نے پچیس مارچ کو ٹیچنگ حسبتالوں کو سامان خریدنے کی اجازت دے دی تھی جی ٹی روڈ احساس کفالت پروگرام سینٹر شدید بد نظامی کا شکار ہو گیا گورمنٹ ہائی سکول باغوانپورا کے سینٹر میں ناکس انتظامات کے باعث خواتین کا رش لگ گیا سینٹر کے باہر خواتین کو بٹھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا سینٹر کے باہر بیٹے پولیس اہلکاروں کے پاس ٹوکن اور پرچیاں بھی ناپیت ہوں گی جلے انتظامیہ نے احساس کفالت سینٹر پر رکوم ادائیگی کی رپورٹ جاری کر دی دو دنوں میں اب تک پندرہ ہزار تین سو چوبیس مستحقین کو رکوم کی ادائیگی کی گئی اب تک اٹھارہ کروڑ اٹھتیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی رکوم کی ادائیگی کے لیے شہر میں اکتیس احساس کفالت سینٹر بنائے گئے موسیقی